اگوانی ہیں یہ لوگ اور یہ بھی دیکھیں شاہی کباب یہ بھی سب حلال ہے اور ہم نے یہ ایشین حلال میٹ سے لی آئے یہ اپنا سامان ہے یہاں سے ہم لوگ حلال گوز ہوگی رہ سب لیتے ہیں پارسکنی کا آئیہ یہ تھوڑی ٹھنڈ ہے ابھی تھوڑی زیر پہلے بندہ بندی بھی یہ بارش ہوئی ہے دو چار روز پہلے برب بھی گریتی اس لیے روڑ پہ ابھی برب بھی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں چلی چاول میں تو یہ دیکھوں نا یہ چاول تو یہ بڑے اچھا یہ تو چار کوئلے کوئلے یہ پاکستانی کوئلے یہ نہیں برابر میں یہ انڈین بھی نشنوں نے مشروع تھا لی ہجناتی تھا لی پنجاب تھا لی کٹی آوڑی تھا لی دکار کابل فوڈ مارکٹ ہے بہت ہی زبردست مارکٹ ہے یہ یہاں سارا حلال بہت بہترین ملتا ہے ہمارے سارے بھی مسلم لوگ ہیں چاہے پاکستانیوں انڈینوں اکغانستانیوں کئی کے بھی ہوں یہ سب آتے ہیں آج میں اور میسیز یہاں آئے ہوئے ہیں اور رحیم خان صاحب جو یہاں پہ بڑے زبردست ہیں یہ کابل سب سے ہیں یہاں پہ اور کچھ عرصے کراچی میں بھی رہے سبزی منڈی کی طرف اور ان کا گوشت ایسا زبردست ہوتا ہے کہ کھانے کے لائک ہوتا ہے بہمان سب جو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں سے کھانا لیا ہے یہ کہ ہم بتا دیں بھئی یہاں پہ کابل فور مارکٹ ہے اور حلال ہے زیبہ حلال ہے نا زیبہ حلال ہے رحیم خان زیبہ حلال ہے نا یہ سب کچھ آم یعنی تیور حلال ہے بلکل تیور سب کچھ اچھا کراچی میں کتنے سال رہے آپ ایک دو سال ادھر میں گلچن اقبال میں گلچن اقبال میں اس جو عسین سکوائر سال بہت چلو اچھا اور یہ امریکا میں کتنے کب آئے اچھا ماشاء اللہ اور یہ سٹور کتنے سال سے چلا رہے ہیں آپ بڑا بہترین سٹور ہے یہ سٹور ہی دار ہے بہت سے موڑن تریت وے آمی دار ہے اس جانس کے اونر ہے اس جانس کے پہلے دوسرہ لوگ تھا دوسرہ لوگ تھا بیس سال میں ہیں وہ کوئی اپنا وہ تھا گیا افغانی تھا اور وہ جو ہے وہ اگوانی آپ کے جو ہے کابول کے اگوانی جو پلاو اگرہ کھانا مانا اچھا وہاں آپ کا روٹی لے کے کیا تھا بڑا سبت ہوں کدھر ہے یہ تو اتنا یہ اتنا بڑا جو ہے یہ کام پر اس کا آپ کا چولہ کدھر ہے اس کا چولہ یہ رہیم خان کا جو ہے سہارا یہاں سے گوشت مغیرہ کٹتا ہے بنتا ہے اچھا یہ چولہ ہے جس سے بڑی بڑی روٹی کیار ہوتی ہے اس میں اس میں گروہ یہ روٹی اس کے انتے ڈال کے پھر یہاں سے یہ یہاں سے یہ تیار ہوتا ہی وہاں یہ روٹی کی تو بڑی زبادست مانگی ہے یہاں پہ سب آدمی ہل دعوتوں میں جو ہے اس کو روٹی کو مانگتا ہے اور ہے بھی اتنی بڑی روٹی دیکھیں تو سہی کہ تین چار آدمی کھا سکتا ہے ایک ساتھ نا کتنے ڈالر کا ہے یہ تری سوٹی 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 تکریبا سب لو چار ڈالر کے قریب جو ہے اور یہ اچھا چپ ہے بہری بہت تو یہ کافی تعداد میں یہاں لوگ لے جاتے ہوں اس کو بہت دیکھتا ہوگا یہ بہت شکریہ تمہیں تھینکی تھینکی ان کا گوشت کاٹلے کا مشین ہے دیکھیں یہ کیما کرنے کا ہے ڈیائش یا کریب کریب ہیں نیو جرسی میں یا کہیں دور ہے رہنے کا گھر والے گھر کے جو آپ کیا ہے؟ 40 منٹ سے یہاں شکریہ پریشن ککر پریشن ککر پریشن ککر پریشن ککر پریشن ککر سوڑی دالار پریشن پر 55 پریشن کادی یہ کیا چیز رکھا ہے اس میں یہ چکن ناگٹس ہے چکن ناگٹس ہے اچھا اور مٹھائی میں مٹھائی میں کابول کا کیا چیز ہے مٹھائی میں یہ بکلاو ہے یہ کوئی کونسا مٹھائی ہے یہ میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا ہوتا ہے کابول کا جیس میں دیکھیں یہ مٹھائی میں خلال ساتھ بردہ کچپ گی مجھے کچھے کچھے چیز کی اپر بڑی اور مٹھائی کو نمائے کرنے پر کای ہے کہیں وہ assassination کرنے کے ساتھ پر کیا کچھ نکتے کے ساتھ کی��고 Neap اچھا اچھا بارا بارا یہ کیا ساب دینے ہو اچھا بے یہ مانگا ہے مانگا ہے 16 دلال پاود چلگوزہ چلگوزہ ملکا یہ ہے اور آپ کو شکران رائز یہ چلگوزہ ہے اچھا باستر اکیس ڈالر یہ ہے سمجھے اکیس ڈالر اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے ماں کے پانس ساڑھے پانس زار پاکستانی یہ چل گوزہ یہ پانس ساڑھے پانس زار پاکستانی بنتے بھی چل گوزہ اب صرف بادشاہوں کی گزہ ہے بس اور یہ اپنے پاکستانی سارے مسالے شان کے اچھے تم کو یہ پتیلہ سے یہ تھا نا بڑا پتیلہ لے لوں نا کی بڑا والا مین سے پوچھنا چاہی دیں کہ اس کا ریٹ کچھ کم کریں گے کہ سکسٹی آپ پوچھتے ہیں ہم تو ان کے ریگولر کا آگے اور یہ پبلیسٹی بھی فری کر رہے تھیں بڑا پس پیسے ساری دیسی چیزیں سب آگلے بھلے اس میں کتنے کلو بریالی بن سکتی ہے اس کا نیچے کا جیسے پوچھن کتنا وہ چھوڑا تھوڑا وہ اس کے پیچھے پڑا ہے وہ تو بڑا نہیں اس سے اس کے پیچھے ہم نے وہ انڈین مزار میں دیکھا تھا وہ تو بڑے بڑے تھے میں آئے ہیں سبزی مڈی میں یہ انڈین اسٹور ہے بہت بڑا اسٹور ہے بڑی زبردست چیزیں ملتی ہیں گروسری کی ساری وہاں سے تو گورس اور چکن ہم نے پرچس کر لیا تھا اب یہ گاڑی پارک کر کے ہم اندر کی درب جا رہے ہیں آر سپنی کا ایریا ہے نیو جرسی میں آگے رشتہ بینکوی ڈال بھی ہے تو میسیس سبزی مڈی جا رہی ہے ہمارے دوست ہیں جو مینی جرے ہیں اس کے الیاز بھائی انڈیا کے ہیں ان سے تھوڑی گف شپ جا کی کروں میں جب تک